اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن رمضان کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا قرآن اتارا گیا ہدل للناس و بینات من الہدا والفرقان یہ قرآن پوری انسانیت کے لئے ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے یہ بڑی مشہور آیت ہے میں نے اکثر اوقات قرآن حکیم کی جب بھی اہمیت کے اوپر زور دینا ہوتا ہے تو میں اسی آیت کو کوٹ کرتا ہوں شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن ہدل للناس و بینات من الہدا والفرقان اس سے بہتر انداز میں کوئی تعریف قرآن کی ہو نہیں سکتی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی وجہ سے رمضان کو بھی اہمیت دے دی کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے یہ یوں نہیں آیا کہ قرآن وہ کتاب ہے جو کہ رمضان میں نازل ہوئی ہوئی ہے پھر اس میں پرارٹی کس کی ہو جاتی رمضان کی یہاں پہ کہا گیا ہے شہر رمضان اللذی مہینہ رمضان کا تو وہ ہے انزل فیہ القرآن جس میں قرآن اتارا گیا اچھا یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اب اگلا سٹیپ کہ رمضان کے مہینے میں دن میں یہ رازل ہوا یا رات میں تو لیلت القدر پارہ نمبر تیس میں انہا انزلناہ فی لیلت القدر اور پھر سورہ الدخان کے اندر حامیم والکتاب المبین انہا انزلناہ فی لیلت مبارکہ ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا اچھا اس رات کی برکت بھی قرآن کی وجہ سے ہوئی ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے نبیل اسلام پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے پوچھا کہ آپ کیوں رکھتے ہیں فرمایا فی ہی وولد تو وفی ہی انزل علیہ اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وہی نازل ہوئی اچھا اب ہم عموماً جب اردو لنگویسٹک میں دن کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم فرق کرتے ہیں دن ایک پورے چوبیس گھنٹے کے دن کو بھی دن کہا جاتا ہے اور اگر آپ لیل اور نہار کا فرق کریں یعنی ڈے اور نائٹ کا تو ان معنوں میں تو بارہ گھنٹے کا دن اور بارہ گھنٹے کی رات نبیل اسلام جو یہ پیر کے دن کی بات کر رہے ہیں تو پیر کے دن سے مراد آپ پیر کا پورا دن لے رہے ہیں اور پیر کا پورا دن ہوگا اتوار والے دن مغرب سے لے کر پیر کی مغرب تک تو چونکہ یہ اتوار اور سنوار کی درمیانی رات یعنی پیر والی رات نازل ہوا تو ظاہر ہے کہ پیر کی جب رات ہے تو اس سے آگے پیر کا دن ہی آتا ہے تو نبیل اسلام اس مبارک دن میں روزہ رکھا کرتے تھے اس اعتبار سے کہ قرآن نازل ہوا اور اس اعتبار سے بھی کہ نبیل اسلام کی پیدائش کا دن بھی پیر کا دن ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے یہ اس مہینے کی فضیلت ہے اور قرآن جو ہے وہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے یہ کسی ایک طبقے کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے لہٰذا اب اس سے یہ بات پتہ چل گئی جو قرآن کے شروع میں آئے اس سے مراد صرف اہل ایمان نہیں ہے بلکہ ہر وہ شخص متقی ہے جو یہ تصور کر کے ڈر جائے کہ مجھے میری مرضی کے بغیر کسی نے پیدا کیا ہے وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے تو اس شخص کے لیے قرآن میں ہدایت ہے جو اس فیزیکل ورڈ سے باہر بھی کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے اور جس کا یہ عقیدہ نہیں ہے اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے وَبَيِّنَاتِم مِنَ الْحُدَا اور صرف ہدایت نہیں ہے حدایت کے روشن دلائل ہے یعنی اتنے روشن ہے کہ ایک انپڑ کو جاہل کو اجڑ کو بھی سمجھا جائے ایک پڑھ لکھے کو بھی سمجھا جائے آپ دیکھ لیں صحابہ اکرام میں تو گنتی کے لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے چونکہ یہ ان کی زبان میں نازل ہوئی تھی کتاب اس لیے جب وہ نبی علیہ السلام سے زبانی سنتے تھے تو وہ اٹریکٹ ہوتے تھے اس کتاب کی طرف حالانکہ وہ کہیں سے پڑھ نہیں رہے ہوتے تھے خود دیکھنا پڑھنا تو وہ لوگ جانتے ہی نہیں تھے ان کی اپنی زبان تھی ٹرانسلیشن کرنے کی ضرورت نہیں تھی تو یہ اتنے روشن دلائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اٹھایا اور پھر دنیا کی امامت کے اوپر فائز کر دیا ہے اس کتاب کے ذریعے سب کچھ تلپٹ ہوئے فالفرقان اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے نبی الاسلام کے لئے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے صحیح بخاری کے اندر محمد فرقن بین الناس دو فرشتے آپ اس میں گفتو کرتے ہوئے نبی الاسلام یعنی وہ اس کو روایت کر رہے ہیں ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے کہ یہ محمد وہ ہے جو حق اور باطل میں تمیز کرنے والی شخصیت ہے تو قرآن بھی الفرقان ہے اور سراپا قرآن قرآن مجسم یعنی قرآن اگر جسم کی حالت میں آتا تو نبی الاسلام کی مبارک ذات ہے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا کہ نبی الاسلام کے اخلاق کیسے تھے اخلاق سے مراد آپ کے شمائل آپ کی کردار آپ کی صفات آپ کا اڑنا بچھونا آپ کس طرح کے انسان تھے تو انہوں نے کہا قرآن نہیں پڑھتے ہو قرآن ہی نبی الاسلام کا اخلاق تھا یعنی قرآن کو جو مطلوب انسان ہے نا اگر پرفیکٹ فارم میں کوئی مجود ہے روحِ عرض کے اوپر تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے تو ہم اسی لئے آپ کو قرآن مجسم کہتے ہیں کہ قرآن اگر انسانی شکل میں آتا کوئی جسم اڈاپٹ کر کے تو نبی الاسلام اس کی پریٹیکل مثال ہے موسیقی موسیقی موسیقی